نہیں مجھے یہ بتاؤ فاکیہ کیا تم اس میں شریک تھی سلمان نے ہزیانی انداز میں پوچھا میں اس وقت محض مجبور و بیوست تھی میرے محموب بن فاتح کسی چالاک چیتے کی طرح سہر کی گھات میں لگا بیٹھا تھا اس نے اپنے روحانی قوت کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا کہ کچھ پرسرار قوتوں نے سہر کے گرد حفاظتی جال بندیا ہے جسے توڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوا جس روز سہر کو اس نے ظلم کا نشانہ بنایا اس روز وہ صبحی سے بے چین تھا وہ بار بار منتر پڑتا اور پرسرار طاقتوں کو آواز دیتا تھا پھر اس کے موکلوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ سہر کی گیٹھ وہ پرسرار دھن چھٹ چکی ہے اس نے فوراں اپنی کالی قوتوں کی مدد سے ایسا بھرپور وار کیا کہ تمہاری خوشیوں کا چراخ پر بھر میں بھج گیا فاقیہ کی زبانی ان حالات کی تفصیل سن کر سلمان کا دل تڑپ اٹھا آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس عالم میں سلمان نے فاقیہ کو مخاطب کیا فاقیہ مجھے اندازہ ہے کہ تمہاری حصیت کیا تھی لیکن کیا سہر کو اپنے جورو ستم کا نشانہ بناتے وقت تمہارے دل کو دھچکا نہیں لگا سلمان فاقیہ بھر رائی ہوئی آواز میں بولی وہ کمینہ بڑا چالاک اور ایار واقع ہوا ہے سہر کے سلسلے میں اس نے میرے بجائے اپنے موکلوں سے کام لیا تھا اسے خدشہ تھا کہ شایر میں اس کی حکم کی تعمیل نہ کرو حالانکہ اس کا وہم تھا وہ مجھے جو بھی حکم دیتا میرے لیے اس سے مفرقہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا یعنی تم سہر کو مار ڈالتی سلمان نے حیرت سے پوچھا ہاں مجھے ایسا کرنا پڑتا فاقیہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اوف تم اپنے محبوب کی امانت ختم کر دیتی سلمان نے رندھی ہوئی آواز میں کہا میں اور کیا کرتی مگر اب ان باتوں سے کیا حاصل سلمان میری خاطر صبر کرو فاقیہ نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا سلمان فاقیہ کے مشورے پر دوبارہ امو جان کی گھر آ تو گیا تھا مگر وہاں پہنچ کر بھی اسے سکون کا ایک پل نہ مل سکا دن بھر خالی خالی سا ان کے درمیان رہتا فاقیہ نے لاکھ اسرار کیا کہ سلمان باہر نکلے لیکن سہر کے چالیسویں کے بعد ہی سلمان نے کہیں باہر جانے کے لیے سوچا اس عرصے میں فاقیہ بھی مزمہنسی رہی بار بار اسے سمجھاتی رہی سلمان کے پاس روپے کی کمی تھی جب تک گھر میں رہا خاموش پڑھا رہا امو جان کا کاروبار خاصا چل رہا تھا مگر ان سے مانگتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی چالیسویں کے بعد سلمان باہر نکلا تو فاقیہ نے دو تین ہی دن میں ایسے ازباب پیدا کر دیئے کہ روپے کی کمی نہ رہی یہ فاقیہ کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی وہ سلمان کو آسودہ رکھنے کے لیے ایسے ایسے علاقوں میں لے گئی جہاں روپے کا الٹ پھیر ہوتا تھا کیسینوں کی خوب سیر کر آئی سلمان ہر بازی جیت لیتا جب وہ رات کو لدہ پھندہ گھر واپس لڑتا تو اسے روپے گننے میں زہمت ہوتی تھی سلمان انہیں بینیازی سے علماری میں ڈال دیتا کسی بھی قمار خانے میں فاقیہ اور وہ جاتے مگر لوگوں کو صرف وہی نظر آتا وہ بازیاں لگاتا اور فاقیہ بورٹ پر ردو بدل کرتی ہاتھ کے پتے بدلتی لوگ اسے رش کو حسد کی نظر سے دیکھتے اور وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا آتا حالانکہ اتنے حادثات کے بعد وہ بہت چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا تھا ذرہ ذرہ سی بات پر علج پڑتا سارے انسان اسے ایک جیسے نظر آتے تھے ظالم بے رہم اور درندے صرف گھر کے لوگ اچھے لگتے تھے اور ان سے صرف رسمی باتیں ہوا کرتی تھیں روپے کی اتنی افراد کے بعد سلمان نے ایک ہفتے کے اندر اندر امو جان کے لیے ایک خوبصورت علاقے میں جدید ترس کی ایک کوٹی خرید دی گھر پر چند ملازم بھی رکھے مالی باورچی دربان چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے دو لڑکے ایک نوکرانی اس ایک ہفتے میں وہ بہت مصروف رہا نئے مکان کی خرید فرنیچر کی ترتیب ملازمین کا تقرر ایک ہفتے کے بعد کوٹی کا رنگ بدل گیا سب کا مصروف سے برا حال تھا امو جان خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور حیرت سے یہ انقلاب دیکھ رہی تھے اس کے علاوہ سلمان نے امو جان کو ایک خاص معقول رقم کاروبار میں اضافے کے لیے دی تاکہ وہ اس بڑی کوٹی کا بار پوری طرح اٹھا سکیں ان کاموں کے لیے اس نے اس لیے سوچا کہ یہ مارکہ اہم ہے زندگی کا کیا بھروسہ پھر اسے اپنی ماں بہن اور زندگی کے حاصل پہلا پیار شیری کو بھی تلاش کرنا ہے اس ہنگامے میں وہ ان سب کو بھول بیٹھا تھا اسی وجہ سے ان کے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ خوش رہے اور پھلے پھولیں سلمان نے ایک صبح رفی کی حویلی کی طرف جانے کا ارادہ کیا لیکن فاقیہ نے مشورہ دیا کہ اسے اپنی انتقام کی ابتداء نازم زادہ سے کرنی چاہیے سلمان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے نازم زادہ کو بھٹایا جائے یا رفی کو مگر فاقیہ ایک منصوبے کے تحت ایسا سوچ رہی تھی اس کے کہنے پر اس دن صبح ہی صبح سلمان نے تھوڑا سناشتہ کیا اور کپڑے تبدیل کر کے مکان سے بہار آ گیا جس وقت سلمان سرباز خانہ یعنی کوتوالی میں واقع نازم زادہ کے دفتر پہنچا اس وقت وہ کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھا اس کے دفتر کے باہر کھڑے سنتری نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن فاقیہ نے سنتری کو بے بس کر دیا اور سلمان کسی مضاہمت کے بغیر اندر جلا گیا نازم زادہ خواب میں بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ سلمان اس انداز میں سینہ تانے اس کے سامنے پہنچ جائے گا چنانچہ خلاف توقع اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لئے ششدر رہ گیا مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ اسے نفرت بھری نظروں سے سر تاپا گھور کر راؤنت سے بولا تم یہاں کس لیے آئے ہو نازم زادہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے بہت جلد شناخت کر لیا مجھے اپنا تعرف کرانے کی زہمت نہیں کرنا پڑی سلمان زہر خند لہجے میں بولا نازم زادہ کی بیشانی شکن آلود ہو گئی کرخت لہجے میں بولا تمہیں میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی دفع ہو جاؤ کیٹ آؤٹ وقت وقت کا کھیل ہے نازم زادہ وہ وقت گزر گیا اب تمہاری گردش کا وقت ہے میں تمہارے لئے قہر بن کر آیا ہوں میں نے معاف کرنا نہیں زی کا ہے تمہاری بدقسمتی سے میری یاد داشت بہت تیز ہے سلمان نے مڑے اتمنان سے کہا تم نے میرے آنے کا مقصد پوچھا ہے سنو تم نے اپنی طاقت اور عہدے کے نشے میں میری عزت و ناموس پر نگاہ اٹھائی تھی میں قید و بند کی اشقت جھیل کر اب پھر تمہارے روبروں ہوں اس دعام میں نہ رہنا کہ تم اس وقت مجھ پر حاوی ہو گئے تھے تم نے مجھے بے بس دیکھ کر ظلموں سے تم توڑے تھے میں تہران سے جا رہا تھا مگر پھر خیال آیا کہ تمہارا حساب بے باقیے بغیر تہران سے چلا جاؤں گا تو تمہیں شکایت ہوگی نازم زادہ نے سلمان کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر خطرے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا ایک پل کے لئے اس نے اسے گھورا پھر بڑی پھرتی سے اپنا مجھے نہیں اٹھانا پڑی میرا خیال تھا کہ تمہیں جیل کی آبو ہوا راس آگئی ہے یوں بھی تم جیسے خطرناک مجرموں اور شورہ پشت گنڈوں کو باہر کھلی ہوا میں زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے سلمان کے چہرے پر مسکراہت چھا گئی فاقیہ بھی اسی لمحے تیزی سے رین گئی سلمان سمجھ گیا کہ اب نازم زادہ کا برا وقت آگیا ہے سلمان نازم زادہ کے اور قریب گیا اور زور سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا ریولور اچھل کر دور جا گرا نازم زادہ کو کونے میں پڑا ہوا ریولور اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی سلمان کے بلاوے پر دوسری ہی لمحے فاقیہ دوبارہ آ گئی سلمان نے اسے دل ہی دل میں سمجھایا کہ میں کچھ دیر کے لیے خود ہی نازم زادہ سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہوں فاقیہ جذبز ہو کر خاموش ہو گئی سلمان نے آؤ دکھا نہ تاؤ ایک زناٹے دار تھپڑ نازم زادہ کے گال پر رسید کر دیا نازم زادہ کو اس اچانک حملے کی توقع نہ تھی وہ بخلا گیا اس کے ہاتھ پاؤں چلانے سے پہلے سلمان نے ایک اور زوردار تماشہ رسید کیا جس سے خون کی ایک باریک لکیر اس کے ہوتوں پر پھیل گئی کرسی پر بیٹھ جاؤ نازم زادہ زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش مت کرو سلمان نے رعنت سے کہا تمہارا برا وقت آ چکا ہے نازم زادہ فوراں کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے رومان سے مو ساف کرنے لگا اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر براجوان ہو گیا سلمان نے اپنی لہجے کی کارٹ قائم رکھی نازم زادہ ایک بار تم نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا مگر میں اتنا ظالم نہیں ہوں میں تمہیں وقت دیتا ہوں اگر تم اپنے عزیز و اقارب کیلئے کوئی آخری پیغام دینا چاہو تو دے سکتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا یہ پیغام مطلوبہ شخص کو پہنچا دیا جائے گا مگر جلدی کرو مجھے تہران سے جلدی جانا ہے ابھی مجھے تمہاری والدہ روحیہ اور تمہارے باپ رفیلی سے بھی ملنا ہے نازم زادہ جو چند لمحے پہلے بڑا خوخوار نظر آ رہا تھا اچانک تھنڈا پڑ گیا اس کی آنکھوں سے دہشت کے آسار جھلک رہی تھے اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں حلدی کی مانن زرد پڑ گئی اس نے رحم طلب نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا اور کپکپاتی ہوئی آزردہ آواز میں بولا سلمان میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے لیکن خدا گواہ ہے اس میں میرے ارادے کو دخل نہیں تھا اوپر سے مجھے احکام ہی ایسے ملے تھے اوپر کے احکام فضول باتوں سے پرحیز کرو ناظم زادہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تم اپنی آخری خواہش کو اظہار کرو سلمان نے حقارت سے جواب دیا ناظم زادہ کا چہرہ دھواں ہو گیا اس کے چہرے پر موت کے سائل ارزنے لگے اس نے ایک نظر ریولور کی طرف دیکھا اسے اٹھانے کی اس میں جرت نہ تھی اس نے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی تو سلمان نے ہس کر کہا اب کوئی تمہارے کام نہیں آسکتا مجھے معاف کر دو سلمان اچانک وہ گڑ گڑانے لگا میں تمہارا گرہگار ہوں مجھ پر رحم کرو رحم اور آپ پر ناظم زادہ صحاب آپ جسے بڑے اغدے دار پر سلمان نے نفرت سے کہا وہ ایاری کے دن یاد ہیں وہ ظلم یاد ہیں جو تم نے مظلوم اور معصوم لوگوں کے ساتھ روا رکھے تھے ناظم زادہ کے چہرے کا رنگ ہر لمحی بدل رہا تھا سلمان اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا اس وقت اس کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی سلمان نے اس ظالم و جابر شخص کی رحم طلب نظروں کا پیغام سختی سے ٹھکرا دیا ایک اٹل ارادے سے اٹھا اور فیصلہ کون انداز میں بولا میں جا رہا ہوں ناظم زادہ زیادہ باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں تمہیں خودکشی کرنا ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خودکشی کے گواہ سہکڑوں کی تعداد میں ہوں حالات نے مجھے محتاط رہنے کا درس دیا ہے سلمان اتنا کہہ کر تیزی سے نکل گیا اسے قوی امید تھی کہ فاقیہ نے اس کا ارادہ بھاپ لیا ہوگا سلمان تھانے سے نکل کر سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور حجوم میں شامل ہو کر کھڑا ہو گیا ابھی اسے وہاں کھڑے ہوئے دس منٹھی گزرے تھے کہ سلمان نے ناظم زادہ کو تھانے کی عمارت سے پریشان گریبان چاک حواز باختہ باہر نکلتے دیکھا سروس ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اس کے پیچھے دو پولیس والے بھی تھے جو غالباً اس کی مجنون آنا حالت سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ گئے تھے سڑک پر آ کر ناظم زادہ نے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا اور اپنے جرائم کا اعتراف اپنے اردگرد کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے کرنے لگا وہ کہہ رہا تھا لوگوں میں خود کو ختم کر رہا ہوں میں نے متعدد بے گناہوں کی خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں میں ایک مجرم ہوں میرا نام آمان سیاہ ہے لاوارز بچوں کی کراہوں معصوم لڑکیوں کی آہوں اور بے سہارا عورتوں کی فریادوں نے آج مجھے دیوانہ کر دیا ہے میں تمہارے سامنے اپنی گراہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں مر رہا ہوں دیکھو یاروں میں مر رہا ہوں تم گواہ رہنا دوستوں میں اپنے ضمیر کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں رہگیروں کی اچھی خاصی تعداد حقہ بکہ کھڑی سراسیمہ نظروں سے نازم آلہ زادہ کو گھوڑ رہی تھی دونوں پولیس والے بھی دم بخوت کھڑے تھے پھر اس سے پہلے کہ کوئی حالات کا اندازہ کر سکتا نازم آلہ زادہ نے ریولور کی نال کٹ پٹنی پر رکھی اور لب لبی دبا دی فضاء میں ایک دھماکے کی آواز گونجی اور نازم آلہ خون میں لط پت ہو کر سڑک پر ڈھیر ہو گیا تھوڑی دیر تک اس کی لاش تڑپتی رہی نازم کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا سلمان کو اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا بلکہ ایک سکون سا محسوس ہوا سلمان کو بے حس کہہ کر یاد کرنے والے حضرات اتنا ضرور سوچے کہ شدید ظلم و تشدد سہنے کے بعد ایک ایسی منزل بھی آتی ہے جب انسان اتنا ہی بے حس ہو جاتا ہے چند لمحوں میں فاقیہ بھی آگئی آتے ہی بولی مجھے خوشی ہے سلمان کہ تم نے اس بار دور اندیشی سے کام لیا پھر فاقیہ نے سنجیدگی سے کہا اگر تم تھانے کے اندر کوئی جذباتی قدم اٹھاتے تو حالات مختلف ہوتے اب نازم زادہ کے سلسلے میں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی سلمان بے خبر سو رہا تھا کہ یک ایک اس کی آنکھ کھل گئی اسے احساس ہوا تھا کہ کسی نے اسے جھنجوڑا ہے اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا وہ رخصار تھی اسی نے اٹھا دیا تھا کیا بات ہے سلمان یہ کہتے کہتے اٹھ بیٹھا رخصار نے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے سلمان حیرت میں پڑ گیا تھا ایسا کون ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہے اس نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا اس وقت رخصار کے ہوتوں پر مسکرہات کی ہلکی لکیر کچھی ہوئی تھی آپ چلیئے تو سہی اس نے تقریباً دھکا دے کر کہا سلمان اس کے ساتھ چل پڑا نشستگاہ میں ایک ادھیر عمر کے خاتون بیٹھی تھی جن کے ساتھ ایک حسین لڑکی بھی تھی خاتون کا پروقار چہرہ پشادہ پیشانی اور چہرے پر تقدس بڑا پرنور چہرہ تھا ایسے پرتقدس و پرنور چہرے خال خال ہی نظر آتے ہیں ایسے چہرے جنہیں دیکھ کر ان کی تعظیم کو دل امانہ ہو جائے السلام علیکم آغای سلمان خاتون نے باقاعدہ محذر و روایتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ تشریف رکھئے ہم شیرہ سلمان نے جوابا کہا بیٹی تم نے سلام نہیں کیا خاتون نے دو شیزہ کو سرزنش کے انداز میں مخاطب کیا السلام علیکم لڑکی نے پیشانی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے سلام کیا جیتی رہیے سلمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی پھر اس نے پوچھا یہ آپ کی بیٹی ہے جی نہیں خاتون نے جواب دیا یہ میری عروض سے زن یعنی بہو ہے لیکن میں اسے بیٹیوں ہی کی طرح چاہتی ہوں خاتون کے لہجے میں جو پیار تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی وہ واقعی اسے بیٹی کی طرح چاہتی ہوں گی کہیے خاتون آپ نے کیسے تکلیف کی سلمان نے محذر بنداز میں پوچھا دراصل وہ الجھن میں تھا کہ یہ کون ہے اور مجھ سے ملنے کیوں آئی ہے رخصار میری عروض کی سہیلی ہے اسی نے زور دیا کہ آپ سے مل لیا جائے خانم سلمان نے انہیں ٹوکا رخصار نے ایسا کیا کہا کہ آپ مجھ سے ملنے چلی آئیں میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا اگر آپ اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کر دیں کیونکہ میں کچھ تھکا ہوا ہوں آرام کر رہا تھا کہ یہ اٹھا لائی اس سے پہلے کہ ان کے جوش حسن زعب پر مزید ابال آ جائے سلمان نے ان کی توجہ ان کے یہاں آنے کے مقصد کی طرف مبزول کرائی اوہ ہاں انہوں نے ایک دم اپنے ساتھ آئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا اور بولی یہ میری عروض ہے انہوں نے دوبارہ تعرف کروایا اور میں اسی کے سلسلے میں آپ کے پاس بڑی آنس لے کر آئی ہوں انہوں نے بڑی بیچارگی کے انداز میں کہا یہ میری منجھلی عروض ہے اس کی شادی کو پانچ سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اس کے ساتھ ایک عجیم مسئلہ ہے اسی سلسلے میں آئی ہوں حالانکہ میری دو عروضیں اور بھی ہیں بڑی اور چھوٹی مگر خدا کا شکر ہے کہ دونوں کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا یہ میری بھتیجی بھی ہے اس لئے مجھے اس کی زیادہ فکر ہے اگر کھل کر بتائیں تو زیادہ بہتر ہے سلمان نے ان کی منشاہ نہ سمجھتے ہوئے کہا دراصل بات یہ ہے کہ خاتون ذرا جھجکیں اس کا شوہر یعنی میرا منجھلہ بیٹا عقیل اسے اولاد کی بڑی تمنہ ہے اللہ نے اسے بیٹا بھی دیا ہے مگر ان دونوں کے پیچھے ایک مسئبت لگ گئی ہے میں اسی لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے آمین مگر میں نہ تو کوئی ولی کامل ہوں اور نہ میں کوئی عالم بات یہ ہے کہ ہر صاحب کمال خود کو مخفی رکھتا ہے رخصار نے بتا دیا ہے کہ آپ بہت بڑے آمین ہیں اور خود کو ظاہر نہیں کرتے آپ میری مدد ضرور کریں آپ کی عروض کا کیا نام ہے سلمان سمجھ گیا تھا کہ یہ رخصار کی شرارت ہے مگر وہ اسے نا امید نہیں لوٹانا چاہتا تھا اس لئے اس نے پوچھا سیدہ زری خاتون نے جواب دیا اور ان کی والدہ کا نام سلمان نے سوچ لیا تھا کہ رخصار کی دل لگی کو حقیقت میں بدل دوں گا وہ شرارت میں اسے لے کر آئی ہوگی مگر میں اسے حقیقت بنا دوں گا آخر فاقیہ سے کچھ تو کام لینا چاہیے یہی سوچ کر سلمان نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا برجیس قدر اس بار لڑکی نے دبی لہجے میں جواب دیا سلمان نے زیر لب فاقیہ کو مخاطب کیا اور اس کا جواب سنتے ہی اس کی پیشانی پر خود بخود شکنیں پڑ گئیں صورت حال واضح نہیں ہو رہی تھی اس کا قیافہ کچھ اور کہہ رہا تھا اور فاقیہ کچھ اور خاتون نے بڑے غور سے اس کشمکش کا جائزہ لیا کوئی خاص بات بلاخر ان سے رہا نہ گیا ہاں خانم سلمان نے اپنی پیشانی کی شکنوں کو درست کرتے ہوئے کہا آپ کی عروض پر سہر کے آثار پائے جاتے ہیں جبکہ سلمان نے جان بوجھ کر جملہ ادھورہ چھوڑ دیا جبکہ کیا برائے کرم وضاحت کریں خاتون کے لہجے میں اجلت تھی خانم سلمان نے ان کی آنکھوں میں براہرات جھانکتے ہوئے کہا اگر آپ میری دوحانیت کا امتحانے نے آئی ہیں تو اور بات ہے ورنہ آپ کو اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ایک لمحے کے لیے خاتون شرشتر انداز میں اسے دیکھتی رہی اور پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے ایک گہری سانس لی اتمنان و سکون سے پر سانس آغای سلمان میرے سارے شکوک و خدشے دور ہو گئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے مجھے آپ سے مل کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی حیرت اس لیے کہ جس تعلق کو آپ سے پرشیدہ رکھنا چاہتی تھی آپ کی علمیت اور روحانیت نے اسے محسوس کر لیا اور خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میں صحیح جگہ پہنچی ہوں خاتون بلا کسی جھجک کے بولتی رہی آپ سے ایک درخواست ہے برائے کرم میرا نام اور میرے گھرانے کا کسی سے سکر نہ کیجئے گا خاتون نے اپنا تعلق جس گھرانے سے ظاہر کیا وہ بڑا ہی محترم و مکرم نام تھا خاتون کے اس انکشاف کے بعد لازم ہو گیا تھا کہ ان کے عدب لحاظ اور احترام میں کوئی کمی نہ اٹھائی رکھی جائے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی جائے مسئلہ نہ سے وہ غور سے سنا جائے بلکہ اس کے حل کیلئے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے خاتون محترم آپ مجھے پوری تفصیل کے آگاہ کریں گھر میں کتنے لوگ ہیں آپ کے اور آپ کی عروض کے تعلقات گھر کے دیگر لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں گھر میں کون کون آتا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ خاتون نے جو واقعات بیان کیے ان کا لب لباب یہ تھا وہ اپنے خاون کے ساتھ شہرہ پہلوی کے ایک آلہ بگلے میں رہتی تھی گھر میں دو عدد نوکر اور ایک نوکرانی بھی رہائش بزیر تھے ان کی رہائش سرونٹ کورٹر میں تھی دو ملازم میاں بیوی تھے اور ایک پاکستانی بلوچ تھا جس کے ذمہ گیٹ کی چوکیداری اور کارڈن وغیرہ کی تیکفال تھی جبکہ دونوں ملازم میاں بیوی گھر کی صفائی باہر کا کام اور کھانے پکانے وغیرہ کی خدمات انجام دیتے تھے خاتون کی بڑی عروض بقول خاتون کے نئے زمانے کی مانٹرن لڑکی تھی اور شادی کے کچھ ہی دنوں بعد آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے مگر اس کی نویت زیادہ سنگیل قسم کی نہ تھی چنانچہ بڑی عروض سے صرف ضرورت کے وقت ہی بات کرتی تھی شاید اس اختلاف کے خلیج میں اس بات کا بھی ہاتھ تھا کہ بڑے بیٹے نے لف میریج کی تھی جو ماں باپ دونوں کو قطعی پسند نہ آئی تھی ظاہر ہے ایک مذہبی گھرانے کے اقدار کو ٹھیز جو پہنچی تھی یہ لف میریج والی بات ان کے وقار عظمت اور آبرو کے منافی جاتی تھی بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے مگر انہیں برداشت کرنا پڑا کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا چنانچہ گھر کی بات باہر نہ نکلے کے مزدع انہوں نے یہ گھون حلق سے اتار ہی لیا کیونکہ شہرزہ شاہ پہلوی ایسی باتوں کو بڑھاوا دے رہا تھا ظاہر ہے ان حالات میں بڑی عروض مادر محترم میں اختلافات تو ہونے ہی تھے البتہ پوتے کی پیدائش نے بہت حد تک دادہ دادی کے زخموں پر پھایا رہ دیا تھا مگر بڑی عروض نے بیٹے کو ورغلا کر کسی اور شہر اپنا ٹرانسور کرا لنے پر بیٹے کو مجبور کر دیا اور بیٹا قصبہ ہرموز منتقل ہو گیا دودھ کا جلا چھانچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے اسی محاورے کے مزدع دونوں میاں بیوی نے بڑے بیٹے کی شادی کے دیر سال بعد ہی اپنی پسند سے منجلے کی شادی کر دی منجلہ بیٹا فرما بردار نکلا اس نے بغیر کسی چونچرہ کے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا مگر بیوی زیادہ عرصے ساتھ نہ دے سکی اور معمولی بخار میں چٹ پٹ ہو گئی بیوی کے مرنے پر عقل ٹوٹ گیا تھا بڑی مشکل سے اسے ماں نے شادی پر رازی کیا اور ذریع اس گھر کی دوسری عروض بن گئی ذریع کی یہ دوسری شادی تھی وہ مقربی تہذیب کی اتنی دلدادہ نہ تھی دوسرے اس کی پرورش بھی ایرانی محول میں ہوئی تھی اور گھرانا بھی مذہبی تھا چنانچہ دونوں مادر محترم اور پدر مکرم کی آنکھوں کا تارہ بن گئی اور یوں ماں باپ کے بے قرار دل کو گویا قرار آ گیا عروض منجلی کی طرح اپنی جگہ ان دونوں مادر محترم اور سسر کے دل میں نہ بنا سکی خاتون محترم اس نے چند سوالوں کے جواب پانے کے بعد انہیں مخاطب کیا مجھے دو دن کا وقت درکار ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی مذبت حل نکل آئے گا مجھے پورا یقین ہے خاتون نے اتمنان بخش لہجے میں کہا اب میں کب حاضر ہو جاؤں نہیں خانم میں نے موضب انداز میں کہا اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو میں پرسوں صبح دس بجے آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو جاؤں دراصل سلمان اس جگہ کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا تھا فاقیہ کا ساتھ پا کر اب ایسی باتوں میں اسے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی زہی نصیب خاتون نے بڑی خوشدلی سے جواب دیا لیکن اگر دس کی بجائے گیارہ بجے کا وقت رکھ لے تو نوازش ہوگی کیونکہ دس بجے میرے دونوں بیٹے اپنے اپنے دفتر روانہ ہوتے ہیں کوئی حج نہیں سلمان نے جواب دیا آپ کی گھر کا ایک سرسری جائزہ ہی تو لینا ہے خاتون کے جانے کے بعد سلمان نے فاقیہ سے رابطہ کیا وہ فوراں حاضر ہو گئی آتے ہی اس نے کہا سلمان پتہ نہیں کیوں یکا یک تم سے جھو بھی مل رہا ہے ایک مسئیبت ہی اسے سبجھو یہ عورتیں تو خاصی محذب اور اچھے گھر آنے کی ہیں سلمان بولا عورتیں تو واقعی اچھی ہیں مگر ان کا دمچھلہ مسئیبت ہے جب ان کے گھر پر جاؤ گے تو اصل بات کا پتہ چلے گا ابھی بتانے میں کیا حرج ہے وہاں جاؤ خود ہی پتہ چل جائے گا اس کی نقلے ہسی گونج اٹھی جو سے سلمان سن سکتا تھا ٹھیک ہے مت بتاؤ سلمان نے برا ماننے کے انداز میں کہا جو مزہ علچن میں ہے وہ سلچن میں کہا بس کل کا انتظار کر لو سلمان اگلے دن ٹھیک گیارہ بچ کر دس منٹ پر خاتون کے آلی شان بگلے پر پہنچ چکا تھا غالباً خاتون نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو پہلے ہی اس کی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا تھا داخلی گیٹ پر خاتون بنفس نفیس خود موجود تھی انہوں نے بڑے احترام سے اسے اپنے ٹرائنگ روم میں بٹھایا سلمان کی ہدایات پر خاتون نے عمل کرنا شروع کر دیا اگر بتی سلکا کر رکھ دی گئی تھی اور ایک گلاس میں پانی رکھ دیا گیا تھا اس نے وقت ضائع کی بغیر عمل پڑھنے کی اداکاری شروع کر دی پانی کے گلاس پر عمل پڑھ کر پھونک دیا رائنگ روم کی فضاء اگر بتی کی خوشبوں سے مہک رہی تھی اداکاری سے فارغ ہونے کے بعد اس نے خاتون کو مخاطب کیا خانم کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر کے تمام کمرے ایک نظر دکھا سکیں جی خاتون نے گردن ہلائی قہوہ بھی تیار ہے آپ چاہیں تو قہوے کے بعد میں کمرے دکھا دوں میرے خیال میں کمروں کا ایک نظر پہلے جائزہ لے لیا جائے تو مناسب ہے قہوہ اس کے بعد پی لیں گے ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں خاتون نے کہا آئیے سب سے پہلے اپنا کمرہ دکھا دوں خاتون کا کمرہ آرام و آسائش کی ضروری اشیاء سے سجا ہوا تھا اور انتہائی سلیقے سے آرائش کی گئی تھی اصل میں سلمان کو فاقیہ کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملے تھے کہ اس گھر پر کچھ ایسا ہے کوئی قوت ہے جس کی سزا عروض مغت رہی ہے سلمان کا اپنا اندازہ یہ تھا کہ اس کا ماخذ اسی گھر میں ہو سکتا ہے اس لیے اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے لیا تھا خاتون کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اس پانی کے چند چھیٹے اس کمرے میں چھڑکے توقع کے برخلاف کوئی اثر نہیں ہوا کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا اس کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے تقریباً سات کمرے دکھائے اور سلمان کی پریشانی بڑھنے لگی کیونکہ ان ساتوں کمروں کا مکمل جائزہ لینے کے بعد بھی وہ اثرات ظاہر نہیں ہوئے جن کی اسے توقع تھی آئیے آقا سلمان خاتون نے کہا اب میں آپ کو اپنی عروض کا کمرہ دکھا دوں کمرے میں اس وقت ذریع موجود نہ تھی وہ ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھی اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سلمان کی حسیات بیدار ہونے لگی اس نے پانی کے چند چیٹے دیگر تمام کمروں کی طرح اس کمرے میں چھڑکے اور چند سکن بعد ہی اس کے ذہن پر پھیلی ہوئی مایوسی یک لخت غائب ہو گئی پانی چھڑکتے ہی اس کمرے میں ہلکی سی ناغوار مو پھیل گئی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو خاتون اس سات کمرے میں ہی موجود تھی اس سڑے ہوئے گوشت جیسی بدبو کا ہلکا سبھپکا ان کی ناک سے ٹکرایا یہ سلمان نے ان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی محسوس کر لیا تھا کیونکہ ان کی ناک کے نتروں کی جنبش چغلی کھا رہی تھی کہ انہوں نے بھی اس ناغوار مو کو محسوس کیا ہے اور اب اس بدبو کو محسوس کرتے ہی سلمان کی ساری ذہنی کو فطور ہو گئی فاقیہ نے ایک بار پھر اس کی رہنمائی کی تھی آغائی سلمان خاتون کے چہرے سے ایک عجیب قسم کی بیچینی مدرشے ہو رہی تھی جیسے اس کمرے میں ان کا سانس گھٹنے لگا ہو مجھے بڑی گھبرہت ہو رہی ہے اگر آپ اچازت دیں تو میں تھوڑا سا پانی پی کراتی ہوں شاید میرا بلڈ پریشر گھر بڑھ ہو رہا ہے چلیے خاتون ہم ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھتے ہیں سلمان نے انہیں مشورہ دیا آپ فکر نہ کریں آپ کا بلڈ پریشر قطعی نورمل ہے یہ جو آپ اپنے اندر کمزوری اور گھبرہت محسوس کر رہی ہیں اس کی ایک خاص وجہ ہے آپ اس پانی کا ایک گھونٹ پی لیں انشاءاللہ بہتر محسوس کرنے لگیں گی سلمان نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھا دیا پانی کا گھونٹ بھڑتے ہی خاتون نے کمرے سے باہر قدم نکالا کمرے کی فضا سے باہر نکلتے ہی کھلی فضا میں انہوں نے دو چار گہری گہری سانسے لی یا میرے خدا میری تو سانس ہی گھٹ کر رہ گئی تھی وہ بو کتنی ناغوار تھی پتہ نہیں زرینے کیا چیز سڑا دی ہے نہیں خانم سلمان نے انہیں ٹوکا یہ بو کسی چیز یا کسی شے کے سڑنے کی نہیں بلکہ یہ گندی روح یا عمل کا نتیجہ ہے اور اس گندے عمل کا ماخذ یہ کمرہ ہے خاتون نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں براہراز جھانکا آغای سلمان یقین کیجئے میرے دل میں پہلے ہی سے یہ خیال موجود تھا کہ آپ فوراں بات کی تحت تک پہنچ جائیں گے مجھے نہیں معلوم کہ یہ خیال کیوں کر میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ میری ذریع پر جادو یا سہر وغیرہ کرایا گیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے جسے کوئی انجانی قوت کوئی غیبی آواز مجھے یہ باور کرا رہی تھی کہ اس پر سہر کیا گیا ہے اس سلسلے میں پریشان تھی کہ اب یہ سب شروع ہو گیا میں بہت پریشان تھی کہ عزیزہ رخصار نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور آپ سے ملاقات کرنے کا مشورہ دیا میں نے باوجود ان باتوں پر توجہ نہ دینے کے نجانی کیوں آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر لیا میں نے سوچا کہ ملاقات میں ہر چھی کیا ہے اور بس یہی سوچ کر آپ کی دولت گدے پر حاضر ہوئی تھی مگر آپ سے مل کر واقعی مجھے ایسا سکون محسوس ہوا کہ ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دینے کے باوجود میں نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کو گھر کا جائزہ لینے کی اجازت دے دی اور اب اس انکشاف کے بعد مجھے آپ کی روحانیت کا قائل ہونا پڑھ رہا ہے خانم سلمان نے اس طویل تمہید پر گرہ لگاتے ہوئے کہا آپ کی خواب سچے تھے آپ کو اس سلسلے میں باخبر کیا جا رہا تھا آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جا رہی تھی باتیں کرتے ہوئے خاتون اور سلمان دوبارہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے ان کے اندر پہنچتے ہی قہوے کی ٹرالی لیے ایک مناسم داخل ہوا اور اس نے بڑے سلیقے سے قہوہ بنا کر پیش کیا سلمان کی طرف قہوے کا فنجان بڑھاتے وقت اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات نظر آئے کچھ خوف کچھ سہم زدہ سے تاثرات سلمان نے اس قیفیت کو محسوس تو کیا مگر کوئی اہمیت نہ دی اہوا پیتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل زری زری کی کردان کر رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گندے علم کی طرف کیسے رجوع ہوئی گندہ علم یا صفلی علم کے بارے میں مختصرا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ وہ علم ہوتا ہے جس کا عمل شریعت کے سراسر خلاف ہوتا ہے اور اس سے مقصود کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو فتنے فساد کا باعث ہو اور شریعت تو نور ہی نور ہے اور نور پاکیزگی کی علامت ہے خیر علامت ہے جبکہ تاریخی علامت ہے بدی کی گندگی کی اور شر کی اسی لیے اسلام سہر یا جادو کی سختی سے ممانعت کرتا ہے مگر سلمان اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی فاقیہ کی وجہ سے اسی قسم کے چکر میں اب تک پڑا ہوا تھا ایک سوال سلمان کے ذہن میں چبرا تھا وہ یہ کہ عروض خود تو یہ عمل نہیں کر سکتی ظاہر ہے یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہے پھر کسی رشتدار کے حالے سے وہ کسی کالے علم کے عامل تک جہاں پہچی مگر اس کے رشتداروں میں کسی ایسی ہستے کا وجود مشکل ہی نظر آتا تھا جس کی موافقت میں وہ کسی عامل سے رجوع کر سکتی پھر سلمان کو خیال آیا کہ یہ بات تو ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ اس کے پس پردہ کون شخصیت ہے لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہ تھا جس طرح فاقیہ سے اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس سہر کا ماخذ وہ کمرہ ہے اسی طرح اس کی مدد سے سلمان اس شخصیت کو بھی بینقاب کر سکتا تھا چنانچہ چائے پینے کے بعد اس نے خاتون سے زرین کو بلانے کیلئے کہا ظاہر ان پر یہی کیا تھا کہ ان کے لئے خصوصی دعا کرنا ہے سب سے پہلے زری سلمان کے سامنے آئی اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کمالے ہوشیاری سے پڑھے ہوئے پانی سے اپنا ہاتھ غیر محسوس انداز میں گیلیا کر لیا تھا سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہی ناغوار بھوک اس کے نتنوں سے ٹکرائی جو اس کمرے میں پانی چھڑکنے سے پھیلی تھی فرق صرف یہ تھا کہ وہاں اس کی شدت تیز تھی مگر یہاں اس نے اس بھوک کو محسوس کرتے ہی ہاتھ بڑی عروض کے سر سے ہٹا لیا تھا اس لئے اس کی شدت بہت کم تھی بلکل نہ ہونے کے برابر سلمان کے لئے اتنا ہی کافی تھا اب یہ بات واضح ہو گئی تھی یہی اس مکروح عمل کی مرتقب ہوئی ہے مگر کیسے یہ ایک راست تھا جس کا سراغ لگانا ضروری تھا لیکن اپنے طور پر بغیر فاقیہ کی مدد لیے گھر کے دیگر لوگوں کو بھی دیکھنا ضروری تھا پھر یکے بعد دیگرے سلمان نے دیگر افراد کو بھی پڑھے ہوئے پانی کے عمل سے گزارا اسی غیر محسوس انداز میں مگر ان پر کوئی اثر دیکھنے میں نہ آیا اسی لمحے وہی نوکر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا شاید خاتور نے ٹرولی واپس لے جانے کا حکم دیا تھا نوکر کے چہرے پر سلمان کی نظر پڑی تو ایک عجیب قسم کا خوف سا اس کے چہرے پر اسے نظر آیا یہ کوئی خاص بات نہ تھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ غریب ملازم پیشہ لوگ کسی عزت دار شخص کو دیکھ کر ویسے بھی زہم جاتے ہیں اور یہاں تو خود اس کی مالکہ بڑے عدب و احترام سے پیش آ رہی تھی مگر جب اس نے اپنی نظریں فوراں ہی جھکا لی جیسے سلمان سے نظر ملانے میں اسے کوئی خدشہ ہو تو سلمان ٹھٹکا اور محض اپنا تجسس دور کرنے کے لیے بڑے ملائم انداز میں اس سے مخاطب ہوا کیوں میاں تمہارا نام کیا ہے گو اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر نامعلوم کیوں اس انداز تخاطب پر وہ ایک دم چونک اٹھا اس کی یہ بدحواسی سلمان کے لیے ہر لحاظ سے غیر متوقع تھی وہ اس انداز میں ہر بڑا اٹھا تھا جیسے پہلے ہی سے وہ اس کشم کشم میں گھیرا ہوا ہو کہ کہیں اس سے کوئی بات نہ کر لی جائے جواب دو خاتون کی تحکمانہ آواز گنجی تو وہ تقریباً حکلاتے ہوئے بولا جی میرا نام رمزی بلوچ ہے وہ سلمان سے نظر چراتا ہوا بولا ادھر آئیے سلمان نے اشارے سے اپنی طرف بلایا اسی اسنا میں سلمان نے پانی کی چند چیٹے اپنی طرف بڑھتے ہوئے رمزی پر ڈالی کمرے میں یک دم وہی سران بیری بدبو کا بھپکہ اٹھا اور دوسرے علمے سلمان سب کچھ سمجھ گیا موسیقی